موسیحی تحریکی بیداری کے زیرے تمام یومیکلیت کے حوالے سے مقامی ہوتل میں پریس کونفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں مقامی مسیحی رہنماؤں کے علاوہ مذہبی قیادت نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہو موسیح تحریکی بیداری کے چیئرمن ڈاکٹر عادل گوری نے کہا کہ ملک میں مائنورٹی ڈے کی حیثیت ایک علامتی دن سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ قائد آسم کی گیارہ آنگست کی جس تقریب کے پس منظر میں اس دن کو یوم اقلیت قرار دیا گیا تھا ان وعدوں کے پاس تاری نہیں ہو سکی اقلیتوں کے مسائل کل کی طرح آج بھی حلطلب ہیں ظلم زیادتی اور نائن صافی کی چکی میں پسٹی اقلیتوں کیوں کر کیوں میں اقلیت مناغ سکتی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کے گھمبیر مسائل جبری شادی تبدیلی مذہب امتیاز سے قوانین کا گلت استعمال مسیحیوں کی گیر مصدقہ مردم شماری قومی اور سوائی اسمدی کی اقلیتی نشستوں پر سیلیکشن سسٹم کی قاتلی کے لیے اقدامات کیے جائیں انہوں نے واضح کیا کہ گیار آنگست کا منورٹی ڈے ہمیں بینل قوامی برادری سے الگ کرتا ہے کیونکہ قوامت دیدہ نے انیس سو باندے میں اٹھارہ دسمبر کو انٹرنیشنل منورٹی رائٹس ڈے قرار دیا تھا جس دن یو این نو یورپی یونین اور دیگر انسانی حقوق کی آدمی تنظیم میں اقلیتوں کے حقوق کا جائزہ لے کر ریپورٹس منتب کر دی ہیں جن میں بھارت اور پاکستان اقلیتوں کا خصوصی ذکر کیا جاتا ہے اس موقع پر سبائی صدر شہزاد عمران صوترہ جعوید گل جنرلیس ناصر نے بشپ سراج مسیب بشپ ندیم گوری عمران مشتاق رفیق یہ خوب روزگیل پادری جعوید سلویسٹر حبید رحمد جان محبوب رفیق انجموردیکر نے خطاب کیا